جسطر کی تھی تلاش، وہ گھی درغہ سامنے نظریں عدب سے جھک گئین دلبرغہ سامنے نظریں عدب سے جھک گئی دل پر ہے سامنے میں خالے جا کے پینے کی عادت نہیں رہی نظروں سے پی رہا ہوں پاکستان دے ملتان تو وحاب دین ذکریہ ملتانی دے پوتے رکنے عالم نو اپنا خلیفہ گرو مننن والے حضرت شیخ صدر الدین صدر جہاں ست لوچ پار کر کے لگ پگ چودہ سو چتالی ویچ تشریف لے آئے اتے ملیر شہر وسایا جو کہ آج پنجاب دا تیوہ زلہ ملیر کوٹلا دے نانال کافی پر صد ہے اتے اس تو بھی زیادہ پر صدی ہے حیدر شیخ درگادی سرکار دا ایک دیوارنایک اپنے مرشد دا عاشق بہت زیادہ لیکن او دے دل دے وچ سرکار دا عشق سمایا ہویا انہوں کوئی پتہ نہیں کہ کتے جانے کتے جانے کمیں جانے کدوں پہنچنے سرکار دا عشق اپنے مرشد اپنے سرکار دا اپنے محبوب دا عشق او دا عشقی انہوں لے کے گیا او دا رہبر بنیا انہوں رستہ وکھایا انہوں اٹھے تک لے کے گیا سرکار دے قدمہ تک پہنچایا تا عشق سرکار دے قدمہ تک پہنچ کے کی عرض کر دیا ذرا غور فرمائیوں مجھے کیا خبر تھی مجھے کیا خبر تھی کہا میری بلد ہے مجھے کیا خبر تھی کہا میری بلد ہے مجھے عشق دے رہا یہاں کھے چلایا ہیدر شیخ جتھے پنجاب تھی پارد دے وقت وقت حصے تو لوگ زیارت کر لے یوں دے نے ہر ایک ویر وار نو لگے اس میلے دے وچ اتحاس دے پنیا نو فرو لیے تا پتا لگ دے کہ اس شہر دی ویراست اپنے آپ پیچ بے حد امیر ہے جس دی شروعات ہن دی ہے حضرت شیخ صدرودین صدر جہان دے ملیر آگمندینار مجھے کیا خبر تھی کہا میری مرد ہے مجھے عشق تیرا یہاں کھے چڑھایا یہ جنے درابن افغانستان تو تشریف لے کے آئے تھے یہ فوز دے بچ آلہ افسر تھے یہ بہاو دن ذکریہ ملتان نی جنے یہ سہر بردی سلسلہ لائن ہے وہ دے بچ روکن عالم انہاں دے پیرو مرشد تھے انہاں نے خلافت دیکھ کے انہاں دے حکم نال یہ ستلوج پار کر کے پھر اتھے تشریف لے کے آئے اتھے آکے پھر انہاں نے پمسی نام دے علاقے دے کول جس سے اپنے جگہاں کھڑے انچا کے ٹلہ تھا ہے یہ پراکینہ نے اپنا ڈیرہ لائیا تے ملہیر نو دا ایک نمہ نو دے کے ناں نے قصبہ یا علاقہ سمجھو یہ شروع ہویا جی پھر اس تو باہ جی اپنی عبادت پر چھے مسغول تھے جلے تعلیمات تھی لوگاں روشنی دکھونی دین دی روشنی دکھونی جلے لوگیں پیار محبت چاف سپاہی چارے نے جوڑنا انسانیت دا درست زندے رہے تے بہلو لوگ دی رہا تھا دلی چڑھا آئی کرن باس تے اتھے دی گزر رہا تھا اتھے رات ہوگی انہیں اتھے اپنا پڑاؤ ڈالے ہو رہے کھیمے لائے کھیمے لائے انتے باہ رات نو بہت اک نیری آئی توفان چلیا تے او دے جلے دیوے بغیرہ تھے جلے لائٹ دا سسٹم سارا بوج گیا لیکن بابا جی دا دیوہ اور جل رہے ہیں پھر انہیں اپنے بندیان پر جب جا کے دیکھوئے کی ماجر ہے پھر اپنا سارا کو سورے اکھڑ چکے ہیں کہ اتھے کیوں لائٹ جل رہی ہے دیوہ جا رہے ہیں پھر انہیں بندیان آکے دیکھیا جی اور اہلکارانے انہیں جا کے دستے کہ انہیں بزرگ بیٹھے ہیں بہت خورسورد نورانی چہرے والے انہیں دیوہ جا رہے ہیں پھر انہیں آئے جی اقیدت دینا لینا کھولایا انہیں خدمت دے بیچے حاضر ہویا انہیں دعا دی درخواست کتی کہ بابا جی میں دلی چڑھائی کرنے چلے ہیں تسی دعا کرو کہ منہوں کامیاب بھی ملے انہیں پھر انہیں حق دے بیچے پہلولو دی حق دے بیچے دعا کتی دلی کامیاب ہو گیا فتح کر لیا انہیں دلی پھر اس تو بعد وہ واپس آئے آئے جی بابا جی دی خدمت دے بیچے حاضر ہویا نالو دی ماں بھی نال تھی تے انہیں پھر پیشکست کتی بابا جی نے کہ ساڈی بیٹی دی نکاح تھی چلیلو تو سی انہیں شادی کر لیا وہ بابا جی نے قبول کر لی پھر انہیں اپنی بیٹی تاج مرسہ بیگم تیٹی بہلو دی شہزادی تھی بابا جی دے نالو دی شادی ہوگی پھر انہیں اورے چھپنجا گاؤں دہیز دے بیچے ساڈی بیٹی تھی ساڈی بیٹی تھی بابا جی نے بیٹی تھی تاج مرسہ بیگم شہزاد دی دی دہیز دے بیچے ساڈی دے دتا جی پھر انہیں دوسری کوئی شادی ہوئی ہو جی کپور تلے جیرے نباب سے انہیں بیٹی تھی مرتضہ بیگم ماں راجین بھی کہنے تھے نو راج کماری انہیں دوسری شادی ہوئی پہلی بیٹی جیرے پہلے ہی اپنے بیٹا تھا ہوئی آئی تا جیرے تاج مرسہ بیگم شایخ حسن پھر ایک کوئی بی بی مانگو جنہوں نے حافظہ بیگم بھی کہنے تھے انہیں دے جیرے مزا رہے ایدگا دے کول ہے جی انہیں دے شادی تہانے ہوگی تھی تہانے تو بیبا ہوگے پھر اورے آگئی کہنے دے بیٹا ہے شایخ حسن جی سنہوں پہلا میزر سے ملیر کوٹلا دی ہیدر شیخ درگا دے اوپر ہر سال لکھا دی تعداد دے ویچھ شردہ لوں دے ہر ایک ویروار نو اتھے ملہ پر دے کیا جاند ہے کہ پرانے سامیہ دے ویچھ حالانکہ نماہی ملے تے زیادہ پیڑ لگی رہن دی سی پر ہن لوکی آواجائی دے سادن مجود ہون کر کے ہر ویروار زیارت لی ہون دے بڑی شردہ دے نال اتھے تلفل چڑھوں دے اتھے اونا دیا من دیا مراد دا پوریاں دیا نے ہزرت شیخ صدرودین تے بابا نانک نے ہمیشہ سانچتے پائی والتا دا سنیہا دتا یہی کارن ہے کہ حیدر شیخ ملے رکوٹلا وکھے ہر ترم دے لوگ آن دینے پھر وہ ہو جاہے سکھ نے ہندو نے یا پھر مسلمان بابا جی دیلی لینہا ہی فقیری لینہا ہی ہمیشہ ہی انہاں نے بھی انہا دی اولاد نے فقیری لینہی پسند کتی ہے اسنان کے بابا نانک صاحب دیجیلی تعلیمات تھی وہ بھی فقیری لین تھی انہوں دی بابا جی انہوں نے پچھا کہ فقیری کیا ہے فقیری چیز تا انہوں نے کہا ابتدائے فقیری فناست انتہائے فقیری بقاست اہی تعلیم اینہ دی تھی کہ سارے اورے لوگ ہر تار اندے لوگ ہندو ہوگے سکھ ہوگے عیسائی ہوگے باقی تار مد مقتلی تار ان لوگ اورے ہوندے ہیں اقیدت دینال اورے آکے اپنی اقیدت پیش کر دی اسران دا محول تن ہور کتے نہیں ملوگا یہ دی مسال دتی اندے ہیں مرے رکوڑ لے دی کے آمن شانتی پائی چارے دا اکھے شہر ہے مرے رکوڑ لے یہ دی مسال پوری دنیا دے بچی دتی اندی ہے حضرت حیدر شیخ دی درگا دی اہ امارت بہت سال پرانی ہے جو بینہ چونہ سیمنٹ محض خوشک پتھران دی بڑی ہوئی ہے بنی آجاند ہے کہ اہ امارت راتو رات بڑن کے تیار ہوئی سی اتے لوگ کا دا اس گل ویچر ڈاڈا وشواس بھی ہے سو اسے وشواس دے چل دیا لوگ کی ہر سال اتھے وڈی تعداد دے ویچھون دینے اپنے من دی منت مانگ دینے تے جدو ہوں من دے مراد پوری ہندی ہے تا حضرت حیدر شیخ دا تانواد کرن لئیوی ملیر کوٹ لاؤں دینے نیا دے ویچھ پتاسے بندنے لڈو بندنے بیسن بیگندہ جہ در کیاڑ دی ہے جیورے سال دو بندنے لڈو بندنے لڈو بھر ونیر موسیقا 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 مثال ہے آپ سے پائی چارے دی سانچی والتہ دی جس نو صاحب زدہ اجمل شیروانی اپنی خوبصورت لائنہ دے وچ انج بیان کر دینے کہ دنیا کو محبت کا پیغام سنائیں گے نفرت کی ہواوں میں ایک شمہ جلائیں گے آپس میں ملائیں گے ہر دھرم کے لوگوں کو ہم پیار اخوت کی ایک بزم جلائیں گے ہم پیار اخوت کی ایک بزم جلائیں گے موسیقی 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 موسیقی